دوستو اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہے ہم اس بات کا اندازہ اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی سائنس دان خلا میں جانے کے لیے کوئی سپیس کرافٹ بنائے جو تین لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرے تو تب بھی ہمیں اپنی ہی گیلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے ایک لاکھ سال تک کا وقت درکار ہوگا مغربی تہذیب کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک جسم بیعق وقت ٹائم ٹرائولنگ کی طرح بہت سے مقامات پر موجود ہو سکتا ہے سائنس بھی آج کل جوش و خروش سے اس کانسپٹ پر ریسرچ کر رہی ہے سائنس دان اور سپیس ایجنسیز لاکھوں کروڑوں عربوں کھرموں لائٹیر دور خلا میں نت نئی دریافتیں کر رہے ہیں جدی ترین سپیس کرافٹ ہونے کے باوجود ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے سائنس کا یہ ماننا ہے کہ اگر وقت اور سپیس آپس میں مل جائیں تو وقت ٹھہر جاتا ہے انسان ٹائم ٹرائول کے ذریعے کسی بھی سیارے پر سیکنڈز کی رفتار سے پہنچ جائے گا اور یہ کہا جائے کہ یہ فاصلہ چند لمحوں یا چند منٹوں میں تہہ ہو سکتا ہے تو یہ ایک غیر یقینی سی بات لگتی ہے سائنس دانوں کی ریسرچ کے مطابق ہمارے خلا میں بہت سے شارٹ کٹ راستیں موجود ہیں ان محتصر ترین راستوں کی مدد سے لاکھوں کھربون لائٹ یئر کا فاصلہ چند سیکنڈ میں تہہ ہو جاتا ہے اور سائنس دان ان راستوں کو ورم ہول کا نام دیتے ہیں ناظرین ان راستوں کو اگر کھولنا ہو تو اس کے لیے ہمیں گریویٹیشنل فورس کی ضرورت درکار ہوگی اگر اسلامی روح سے دیکھا جائے تو ان ورم ہولز کو روحانیت کی تاریخ میں ایک صوفی بزرگ نے کھولا اور انہوں نے سیکنڈ لائٹ یئر دوری کا فاصلہ کچھ ہی سیکنڈ میں تہہ کیا اور کسی دوسرے سیارے میں جا پہنچے اور ایسا روحانی علم سے ممکن ہوا تھا جو کہ ان کے پاس تھا ان صوفی بزرگ کا نام شیخ اکبر ابن العربی تھا آپ اندلس کے شہر مرسیہ میں ستائیس رمضان المبارک پانچ سو ساٹھ ہجری بمطابق گیارہ سو پینسٹھ ایسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے جو مشہور زمانہ سخی حاتم تائی کے بھائی کی نسل سے تھا آپ کے والد مرسیہ کے ہسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید مرزینش کے دربار سے متعلق تھے ابن عربی ابھی آٹھ پرس کے تھے کہ مرسیہ پر معاہدین کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی دوستو ابن العربی دور خلا میں کیسے پہنچے وہ اپنے خاص روحانی علم کی بدالت کسی اور ڈائمنشن میں کیسے پہنچے اور وہاں انہوں نے کیا دیکھا کیا انہوں نے واقعی مریخ پر قدم رکھا تھا اور کیا انہوں نے واقعی آنے والے انسانوں کے لیے مریخ پر کوئی نشان چھوڑا تھا ناظرین یہ تمام باتیں تخیلاتی لگتی ہیں لیکن آگے چل کر ہم اس بات سے پردہ اٹھانے والے ہیں اس لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ابن العربی بارویں صدی کے بلند پایا مفکر صوفی اور دانشور رہ چکے ہیں آپ نے اپنی حیات میں پانچ سا سے زیادہ کتب تصنیف کی ان میں سے بہت سی تصانیف میں آپ نے تصوف اور قرآن کے پیچیدہ رازوں سے پردہ اٹھایا اور ایسے رازوں کو نمائع کیا ہے کہ ان کی تصانیف پڑھنے والا انسان حیران اور پریشان رہ جاتا ہے ابن العربی صوفی ازم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے ان کے سینے میں کائنات کے کئی گہرے راز دفن تھے جب اللہ کا کوئی ولی اپنے ایمان کی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے تو وہ پھر ایسے ایسے کام سر انجام دیتا ہے جو کسی عام انسان کے لیے بس تخیل کی دنیا ہوتی ہے ابن العربی کے کہنے کے مطابق وہ روحانیت کے ذریعے ایسی دنیاوں تک پہنچے ہیں جو ہماری زمینی دنیا جیسی ہی تھی روحانیت کی دنیا میں ایک مقام ایسا تھا جہاں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی وہاں پر چلنے پھرنے والی مخلوقات کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ ایک عام انسانی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی تھی دوستو یہ تمام باتیں ابن العربی کی تصنیف الفتحات الملکیہ میں آج سے آٹھ سو پچاس سال پہلے لکھی ہوئی مل جائیں گی ابن عربی نے ٹائم ڈیفرنس کے اس تصور کو آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے تصور سے سات سو پچاس سال پہلے پیش کیا تھا ابن العربی نے دوسری دنیا میں جو مخلوق دیکھی وہ ہم عام انسانوں جیسی بالکل نہیں تھی جدید دور میں اس مخلوق کو ایلین کہا جاتا ہے ابن العربی کو سب سے خوبصورت سیارہ وہ لگا جو زافران سے بنا ہوا تھا وہاں سونا ہیرے اور جواہرات کسرت سے جا بجا پڑے تھے اور اس قدر قیمتی دھاتیں تھیں جن کو پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا وہاں کے لوگوں کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا وہاں کی زمین نور کی طرح چمکتی تھی وہاں ہر طرف میوے اور پھلوں کی کسرت تھی اس زمین کی ایک خوبی یہ تھی کہ اگر وہاں سے کوئی پھل توڑا جاتا تو وہ فارن اسی جگہ پر ایک نیا پھل نکل آتا تھا وہاں کے لوگوں میں عمل تعلید کا طریقہ نہیں تھا وہ لوگ پودوں کی طرح زمین سے نکلتے تھے وہاں کے لوگ نہ پانی میں ڈوبتے تھے نہ آگ انہیں کوئی نقصان پہنچاتی تھی اور یہ مخلوق جس سیارے میں زندگی گزار رہی تھی ابن عربی نے اس سیارے کو مریخ کا نام دیا ابن عربی کے قول کے مطابق انہوں نے مریخ پر ایک نشان چھوڑا ہے آنے والے وقتوں میں جب لوگ ترقی کی منازل تیہ کریں گے اور جدید تیکنالوجی کی بدالت جب نئی نئی دنیا دریافت کریں گے تو تب لوگ مریخ پر بھی پہنچیں گے تو وہ مریخ پر میرے اس نشان کو دیکھیں گے تو لوگ جان لیں گے کہ میرا یہ سفر حقیقت پر مقنی تھا ہو سکتا ہے کہ ابن عربی نے خلا میں کسی ورم ہول کا راستہ کھول دیا ہو اور اسی ورم ہول کے ذریعے وہ دوسری دنیا تک پہنچے ہوں اکتوبر سال دوہزار اکیس میں ایک خلائی مشن جو کہ ناسا کی طرف بھیجا گیا تھا اس نے مریخ سیارے کی کچھ تصویریں کیپچر کی تھی تب ساتھ ہی مریخ کی سطح پر ایک نشان بھی کیپچر کیا گیا تھا اگر اس نشان کو غار سے دیکھیں تو عربی میں سلام لکھا ہوا نظر آئے گا مریخ پر موجود اس نشان کو ہم گوگل میپ کے ذریعے بھی واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں ترکی میں رہنے والے کیفر اسکند روگلو جو کہ ایک مصنف ہیں انہوں نے اپنی کتاب ویلی آف پروفٹ میں یہ اظہار کیا ہے کہ ابن عربی نے اپنی جس کتاب میں نشان کا ذکر کیا ہے اور مریخ پر جو نشان بنا ہوا ہے یہ وہی نشان ہے سائنسدانوں کے مطابق ابن العربی کی کتاب پر کافی ریسرچ کی جا رہی ہے اور وہ یہ معلوم کرنے کی کوشش میں ہیں کہ ابن العربی نے کائنات میں دور دراز کے مقامات پر کیسے سفر کیا اور کس طرح وہاں پہنچے یہ ایک ایسا علم ہوتا ہے کہ اس میں جسم زمین پر ہوتا ہے مگر روحانی طور پر وہ شخص نیند کی طرح کسی اور دنیا میں موجود ہوتا ہے اس کی ایک مثال حضرت سلمان علیہ السلام کے دور کی ہے جب یمن کی شہزادی کا تخت پلک جفکتے ہی حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گیا تھا اس کی ایک جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے واقعہ میراج و نبی موجود ہے یہ ایک ایسا سفر تھا جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے میں ساتوں آسمان تک پہنچ کر وہاں کی سیر کرائے تھے مگر اس میں ایک واضح فرق تھا انبیاء کرام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی طور پر یہ سفر یعنی میراج کا سفر کیا تھا جبکہ صوفیاء کرام روحانی طور پر ایسا سفر کرتے ہیں اسی طرح اصحابِ کہف کی بھی مثال ملتی ہے جو ایک غار میں تین سو ناؤ سال تک سوتے رہے اور جب وہ جاگے تو انہیں ایسا لگا جیسے وہ کچھ سیکنڈ کے لیے سوئے تھے ابن العربی کے قول کے مطابق اگر ایک انسان اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو وہ روحانیت کے علم سے بہراور ہو سکتا ہے اور پھر وہ روحانی طور پر خلا میں کہیں بھی سفر کر سکتا ہے تو چاہے وہ مریخ میں بھی سفر کرے مریخ دراصل پرانے وقتوں سے ہی سرخ سیارے کے نام سے مشہور ہے کیونکہ اس کی سطح سرخی یا زافرانی رنگ کی ہے ابن العربی نے اس دنیا کے متعلق بھی لکھا تھا امریکہ اور بہت سی یورپین کنٹریز مریخ میں اپنے بہت سے مشن بھیج چکی ہیں دوہزار بارہ میں امریکہ کے ایک ایسٹرونٹ جان برینڈنبرگ نے ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ بہت سال پہلے مریخ پر کوئی خلائی مخلوق آباد تھی اور وہ مخلوق کسی ایٹمی جنگ سے نبردازما ہوئی تھی اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے اس طرح مریخ پر زندگی کا خاتمہ ہو گیا ہو سکتا ہے ابن العربی نے روحانی علوم کا استعمال کیا ہو روحانی علوم کے حصول کے لیے انسان کو اپنے آپ کو مادی دنیا سے دور رکھنا پڑتا ہے اور ان تمام باتوں کی اطاعت کرنا پڑتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بعد تمام انبیاء کرام نے لوگوں کو بتائیں اور صوفیاء کرام نے خود وہی طریقہ اپنایا جب انسان روحانیت کی تمام منازل تیہ کر لے تو وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں ٹائم اور سپیس کی کوئی قید نہیں ہوتی تو یہی وہ سفر تھا جسے ابن العربی نے مریخ پر کیا تھا جیسے جیسے سائنس ترقی کی منازل تیہ کرتی جا رہی ہے ویسے ویسے جدید رازوں سے پردہ اٹھتا جا رہا ہے اور اللہ تعالی کا اسلام واضح ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے غارف فکر کرنے والوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے آج یورپ اور امریکہ ابن العربی ابن سینہ امام غزالی اور فارابی کی کتابوں پر تحقیق کر کے ایسے ایسے سوالات کے جوابات دھونڈ رہے ہیں جن سوالات کے جوابات دھونڈنے میں سائنس بھی بے بس ہے